تو یہ اکثر لوگ مجھے ایمیز بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی آتی ہوں گی مجھے زمناً اس کے اوپر یاد آگیا آپ نے کہا نا وہ جو لیکچرز کون کون سے ہیں کئی لوگوں نے کہا جی آپ کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اور کچھ کلپس ڈیلیٹ ہو گئے ہیں یا آپ نے کر دیئے ہیں وہ کیوں کیئے ہیں تو میں ذرا اس کے اوپر کیٹاگوریکل بتا دوں اس کی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں یوٹیوب سے ویڈیو اٹھانے کی کئی میری ویڈیوز ہیں جو دوبارہ سے ریکارڈ ہو چکی ہیں جیسے مسئلہ نمبر فائی بھائیاتو نبی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ نیا ریکارڈ ہوا تھا ہم نے پرانا ڈیلیٹ کر دیا آزر و ناظر کے اوپر مسئلہ سیون نیا ریکارڈ ہوا پرانا ڈیلیٹ کر دیا دروشری پہ مسئلہ ففٹی سکس نیا ریکارڈ ہوا پرانا ڈیلیٹ کر دیا وہ آبویس ہے پھر وہ نہ کنفیون ہوتی ہے اسی طریقے سے بعض ویڈیوز کی پکچر کوالٹی اچھی نہیں ہوتی آواز نہیں اچھی ہوتی اور ہم بہتر فارم میں اسے ریکارڈ کروا دیتے ہیں پھر پرانے کلیپ ہم اڑا دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی مسئلہ میں رجوع کر لیا ہے تو میں پرانا کلیپ ڈیلیٹ کر دوں ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس سے رجوع کیا ہے میں نے کب کہا تھا یہ تو اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو منسوخ آیات ہیں وہ نکال دی جائیں وہ منسوخ ہوں گی تو بتا چلے گا نا یہ ناسک فلان کے منسوخ ہے تو ہم وہ ویڈیوز جس پہ میں رجوع بھی کرتا ہوں نا وہ ویڈیو میں نے چڑھی رہتی ہے اتارنے میں اس طرح کی ریزن ہوتی ہیں پھر بساوقات کوئی ایسی ویڈیوز بھی کاپی رائٹس والا مسئلہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے کی ویڈیو نہ لگائیں کہ وہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹ کلیم کر کے ہماری ویڈیو اڑوا دیں ایسے بھی تک ہماری کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے حالانکہ دو چار کلیپ میں ہمیں علماء کے کلیپ ڈالے ہوئے ہیں ساتھ لیکن کسی نے کاپی رائٹس کلیم نہیں کیا وہ ذارہ پمبلیکلی انہوں نے فرم ہوگا میرے کلیپ تو سارے کرتے ہیں سوائے یہ کہ کوئی حرکت کرے تو پھرنا ہم ڈیلیٹ کراتے ہیں ورنہ اثر وائز ٹھیک ہے وہ اپنا ذرف شو کریں اس حوالے سے کچھ ویڈیوز واقعی ڈیلیٹ کی ہوئی ہیں ہم نے اور وہ بعض اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے وہ سپیسیفکلی ہوگی تھی ان ویڈیوز کو لوگ میس یوز کر رہے تھے کبھی مناظرے کے نام سے کبھی فلان کے نام سے اور پھر بعض کم اکل لوگ ہیں جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کو غلط کہتے ہیں ان کتابوں کے چھاپنے والوں کو غلط کہتے ہیں بزرگوں سے مارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں درمیانے والوں کو نہیں مانتے یہ کہتا ہے نہیں پرانے بزرگ اور جن کو یہ پرانا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو درمیانے ہوتے ہیں آٹھ سے اگزار سال پہلے کوئی بزرگ ہے وہ پرانہ تو نہیں ہے وہ درمیانہ ہے پرانہ وہ ہے جو چودہ سال پرانہ ہے نبیل اسلام صحابہ تابعین لہٰذا یہ ہو جیسے میں نے وابی اور بابی دو ٹرم بنائی ہیں نا آندہوں نے پرانے بزرگوں کو نہیں منتے ہیں ان کو نہیں پرانے کو مانتے ہیں درمیانے کو نہیں مانتے ہیں اور درمیانے سے دونوں طرف کنایا ہو سکتا ہے نہ ادھر نے نہ ادھر نے کتابوں سے تو یہ لگتا ہے ان شخصیات کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہم درمیانوں کو نہیں مانتے پرانوں کو مانتے اس لیے کہ آج جو ہے نئے انہوں نے بھی پانٹ سو سال وقت پرانہ ہو جانا ہے لیکن انجینئر سال ہی ڈاکٹرائن میں بھی درمیانے ہی رہنگے پرانے پہلے تین سو سال والے ہی ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر صحابہ کا پھر تابعین کا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹی حدیثیں گڑنے والے ہوں گے تو جو درمیانہ زمانہ ہے اس کی ماشاءاللہ بڑی تعریف نبیل اسلام نے کی ہے کہ اس زمانے میں کتنا بیڑا غرق کیا جائے گا تو ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں تو یہ جتنے پرانے بتارے ہوتے ہیں آپ جتنے بھی دیکھ لیں میں اب کسی بزرگ کو گمراہ یا صحیح ہونے کے ادوار سے نام نہیں لینے لگا اب جو میں نام لوں گا میں صرف یہ بتا رہو کہ یہ بھی پرانے نہیں ہیں یعنی اگر کوئی کہے کہ امام غزالی پرانے ہیں نہیں پانچ سو پانچ ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ نبیل اسلام کی وفات کے پانچ سو سال پار وہ بھی درمیانے ہیں اچھا جی شیخ عبدالقادل جنانی رحمہ اللہ فائیو سیونٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ امام غزالی کے بعد فوت ہوئے ہیں وہ بھی درمیانے ہیں خواجہ مہین الدین چشتی چھ سو تیتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی آگئے ہیں ان سے پہلے چھ سو سال کے وہ بھی درمیانے ہیں درمیانے میں بھی اس طرف ہیں علی بن مسلمان حجویری چار سو پیسٹ ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ بھی درمیانے ہیں ان سے پہلے ساڑھے چار سو سال کے مسلمان مجود ہیں پرانے اسی تو اندسنیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ تیرہ ہجری پھر آگے آپ تابعین میں آجائے حسن بصری المتوفہ اکسو دس ہجری اس سے آگے آجائے آپ امام شافی دوسو چار ہجری امام عونیفہ اکسو پچاس ہجری امام مالک اونس سیونٹی نائن ہجری امام آمی نمبر 241 ہجری یعنی ان کی سنے وفات ہیں تو ان لوگوں کی بات کریں ہم پرانوں کو مانتے ہیں درمیانوں کو نہیں مانتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک اپنے زوم میں گالی بنائی ہے ہم مسلمان ہیں اسی طریقے سے نہ میں نویانہ بننے علا نہ میں درمیانہ بننے علا میں صرف پرانے انہ بننے علا اور پرانے تو اڈیا لے نہیں پرانے ہو جو واقع پرانے جن کو نبیل اسلام نے کہا ہے پہلے تین سو سال سیابہ تابعین تابعین اور اس حدیث پر یہ بغاری مسلم میں ترمزی میں امام ترمزی نے بقیدہ باب باندھا ہے کہ پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کی گرنٹی نبیل اسلام نے دی ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہیں تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں آپ درمیانوں پر اٹکے ہوئے اور خود بھی آپ پھر درمیان میں اٹکے ہیں ٹھیک ہے اللہ تو بندو پچھے جاؤ کہنے نے پچھے ویکھو اسی کہنے تھوڑا جاؤ اور پچھے ویکھو ادہ پچھے نا ایسا نہ کر کے نا ویکھو ایسا نہ کر کے دیکھو ٹھیک ہے اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں یا بہت پرانے ٹھیک ہوں گے یا نئے ٹھیک ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام فرمائے قربے قیامت میں جو ہے نا دوبارہ سے نشت ثانیہ ہوگی ٹھیک ہے یا پرانے ٹھیک ہوں گے نہیں یا نوے وشکالیا نا مسئلہ رڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے ہمارے جو آپ بڑے بتائیں نا امام مہدی کیا پرانے ہوں گے بالکل نئے ہوں گے قربے قیامت میں آئیں گے نا سارا مسئلہ ہی درمیانیاں دیں پرانے نوے ہیں نا مسئلہ کوئی نہیں اے درمیانیاں نا مسئلہ ہے ہاں حسبیال ٹھیک ہو کہتی کہ خبرناک حسبیال حسبیال